ساتھیوں آج ہم ایک ایسے استان پر جا رہے ہیں جہاں پر بشنو بھگوان کے چرنوں کا آصرباد دیا جاتا ہے اور وہ آصرباد کیول ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو دھوتی کرتا پہن کر جاتے ہیں اور بیشنب جن ہوتے ہیں ان کو بھی وہ آصرباد مل جاتا ہے اس آصرباد کی ایک ایسی قطعہ ہے کہ اگر ایک بار بھیکتی اس آصرباد کو پرابت کر لے تو ایک سال تک اس کے شریر میں کسی بھی پرکار کی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں تو چلتے ہیں اسی عدوط اور دبیہ مندر میں جہاں پر سری گتہ شرم نارائن جی کے بہت ہی عدوط اور دبیہ درسن ہے تو آج آپ اس بیڈیو کو انت تک دیکھیں جسے آپ کو سمپون جانکاری اس بھبے مندر کی ہو سکے کیونکہ یہ مندر بہت ہی پراشین اور دبیہ ہے ہمارے مطرہ کو چار بھسنو بھگوان نے چار مہدیو نے اور چار دیویوں نے گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے جو سمپون مطرہ کی سرچہ کرتی ہیں اس میں سے ایک یہ دبیہ گتہ شرم نارائن جی ہے اور نارائن جی کے درسن یہاں پر بہت ہی دبیہ ہیں تو کرتے ہیں ان کے درسن ویڈیو کو انت تک دیکھیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی کے ابھی سسکرائب کر لیں بڑھتے ہیں آگے کی طرف رادے شام سری رادے باں کے بیہاری لال کی جائے ساتھیوں میں منوج بھرجواشی سمپونی بھرج ترسن چینل میں آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم بسرام گھاٹ پر کھڑے ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ آج سردی ہے ہمارے برج میں مطرہ میں جس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے ہڈیاں گھرانے والی ٹھنڈ پڑ رہی ہے ابھی اس سمیے پر اور ہم آج آپ کو یہاں پر بسرام گھاٹ کے پاس میں ہی گتاسرم جی کے درزن ہیں اس کو کراپے ہیں جو کہ اپنے آپ میں بہت یدوت اور دھبے درزن ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کوہرا ہو رکھا ہے ایسے کوہرے میں بھی یہاں پر جو سرد دالو ہیں وہ ناغوں کے دوارہ نوکہ بیہار کر رہے ہیں یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نوکہ بیہار کے لیے جا رہے ہیں اور بسرام گھاٹ پر انیکوں سرد دالو ابھی اس کڑھاکے کی ڈھنڈ میں بھی یہاں پر اس نان کر رہے ہیں یمنا جی کا آسرواد لے رہے ہیں تو ہم بڑھتے ہیں اور آگے کی طرف ابھی یہ سری کاسی من کا تیر تستل ہے اور یہی سے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں چونکہ ڈھنڈ میں کوکڑتے ہوئے چل رہے ہیں ڈھنڈ میں ستاپدی کا مندر ہے ایک طرف سری دیوی ایک طرف بھو دیوی بیچ میں ناران بھاگوان ہے سری دیوی مانے لچمی بھو دیوی مانے پرتھوی ڈھنڈ میں لچمی جی کو بھی راج مان کیا یا بہرہ قرآن میں لیک ہے اسن کا یہ گت اسرب ناریان مندر سرب سیسٹ مانا گیا ہے دوارکہ دیس بھی قرآن مندر ہے یہاں پر گت اسرب ناریان دیرگو بشنو بارائی جی اور کسو دیو چار بشنو کے روپ میں مانے گئے ہیں اور جب تک برچ اور آسی کو اس کی جو جاترائیں ہوتی ہیں جب تک ان چاروں بشنو کے درسن نہیں ہوتے ہیں تب تک ان کی یاترہ سفل نہیں ہوتی ہے یہ ہے ہمارے رامانو سمپردائے کے انسار بارائی پران میں ان کا پورا لیک ہے اور یہ ہے پہلے راجاؤں کا مندر تھا برامانوں کو دان میں دے دیا گیا یہاں پر سری رامانو سمپردائے کے انسار ہی سیوہ پویا کی جاتی ہے ہمارے یہاں جو تیوہار منایا جاتے ہیں وہ احرام ناومی سرسٹ مانی جاتی ہے دوسری پھر دوسرے بعد اچھے تیج کو تھاکور جی کے دھوٹی دوپٹہ دھاران کیے جاتے ہیں چندن سے ان کی سیبہ پوزہ کی جاتی ہے چندن لگایا جاتا ہے پوری سریر میں پھر اس کے بعد رتھیاترہ آتی ہے بھگوان اس میں رتھ میں بیراجمان ہوتے ہیں پھر اس کے بعد شہلہ سامن میں جھولہ آشه تیج سے لے کر کے اور پورو ماشی تک جھولہ پڑتا ہے بھگوان اس میں بیراجمان ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جن ماش میں بھی پرمہ بنایا جاتا ہے ہمارے یہاں اور پھر اس کے بعد دیپا ولی میں انہ فوڈ وغیرہ ناراندھ کا بھی ہوتا ہے گر žیوکہ بھی ہوتا ہے کہ پرمہ بنای جاتے ہیں اس طرح کی یہ ہمارے یہاں کارامانو سمپردائے میں یہ سٹکوپ رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سٹکوپ اس میں ناران بھگوان کے چرنار بند بھی راجمان ہے تو یہ جو سیوہ پوزہ کرنے والے ہوتے ہیں بیشنوں رام بھن ہو چاہے بیش ہو یا چھتری ہو ان کو ہی یہ دھارن کرایا جاتا ہے ان کے سر پہ آسیرواد کے روپ میں دیا جاتا ہے جس سے کہ بھگوان کے آسیرواد ان کو پرات ہو جائے اور ان کی سمرت دھی آنگی بڑھتی جائے برندہ ون میں سری رنگنات جی کا مندر ہے اسی سے یہ سمپردائے رامانو سمپردائے کا مندر ہے وہ اسی سے یہ چھوٹی ساخہ ہے جو سیوہ پویہ وہاں ہوتی ہے اسی کے پرمپران ساری اہم ہوتی ہے یہ جو آسیرواد دیا جاتا ہے یہ ہے دھو دی دوپٹہ پہنا کر کے ہی آسیرواد دیا جاتا ہے بیشنوں کو ہی دیا جاتا ہے سب کو یہ لاپراب نہیں ہو پاتا ہے یہ جو آپ درسن کر رہے ہیں یہ بہت ہی عدوت اور دبے درسن ہے کیونکہ یہاں پر بشنی بھگوان جی کے چرنوں میں بھو دیوی اور شری دیوی تینوں دیوی یہاں پر براجمان ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھرکل پاس سے ہم آپ کو یہاں پر درسن کر رہے ہیں آپ درسن کر رہے ہیں میرے سامنے کتاشرم ناراینا بھگوان یہ کتاشرم ناراینا بھگوان نے ماما کنسو کو مار کر کے یہاں بشرام لیا ناراینا بھگوان نے یہاں بشرام لیا اور جگتگرو رامانندہ چہرے جی نے یہاں تپشا کی اور شیم ناراینا کے ساتھ چا درسن کینے ہیں اور اس دیکھ آدھ ہی کتاشرم ناراینا اور اوپر ہے جو آپ درسن کریں گے یہاں جگتگرو رامانندہ چہرے جی نے تپشا کر کے اور ناراینا کو شیم پرگٹ کیا ہے بیس رام گھاٹ کے سامنے یہ مندر ہے اس میں سنگ میں بھراج رہی ہیں سری دی بھی اور بھو دی بھی سری دی بھی اور بھو دی بھی اس کے سنگے میں بھراج رہی ہیں اس میں ہی ٹوپا اور لگایا جاتا ہے اوش ٹوپا کو لگانے سے اوش ٹوپا کو لگانے سے آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں لگتی ہے ایسا بھی یہاں کا ستھانت ہے اور آدھ جگتگرو رامانندہ چہرے کی یہ تپشتلی ہے پانچ اچہرے ہوئے گیاں کے شنکرہ چہر نمارکا چہر رامانندہ چہر رامانندہ چہرے کی یہ تپشتلی رہی ہے یمنا کنارے بیٹھ کر کے یمنا جی کا اندھ نے لیا میں بھولا ہوا ہمارا سری جی کا دی پتی سری جی دربار جائے سری جی جب بھی آپ بسرام گھاٹ پر آئیں تو یہاں گھتا سرم جی کے جرول درسن کرنے کے لیے آئیں کیونکہ یہ بہت ہی پراچین اور دب مندر ہے تو ساتھیوں آپ نے بہت ہی عدوت دب درسن کیے اور بہت ہی عدوت آپ کو یہاں پر جو جانکاری ملی ہم نے آشرباد لے لیا ہے اور آپ نے یہ ویڈیو ہمارا انت تک دیکھا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد چینل کو سسکرائب کریں سیئر کریں